بسم اللہ الرحمن نحیم تو یہ ہے کہ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ انویسمنٹ کے حوالے سے نہیں ہے جو کے ریلیشنز ہیں ٹھیک ہے ایکنومک ریلیشنز انویسمنٹ کا جو وہ ڈائیمنشن ہے نا اس میں سب سے بڑی جو انویسمنٹ ابھی ابھی ریسنٹی پرامیس کی گئی ہے اٹھو اس ٹونٹی بلین سعودین انویسمنٹ جس میں آپ کے پاس ٹین بلین کی آئل رفائنری مطلب گوادر میں لگانے کا کہا گیا ہے تو مطلب سعودین آرام کو کا نام آپ نے سنا ہوگا صحیح ہے دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی ٹھیک ہے تو اس کی رفائنری وہاں پر مطلب لگانے کا انٹرنٹ شو کیا گیا تھا but plans have not been materialized yet but it is hoped کہ with the warming of the political relations and the changing realities this investment will be realized in the near future ٹھیک ہے اور اس کے لئے کوششیں ہو بھی رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایکنومک ریلیشنز میں سب سے بڑا جو آپ کے پاس یہ پرائم منسٹر کی جانب سے بھی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ اورسیس پاکستانی آپ کے پاس سعودی عرب نہیں ہے اس میں آپ کے ڈیفرنٹ فگرز اس کے لئے دیا جاتا ہے کئی پر ٹو پائنٹ فور میلین بھی اوٹ کیا جاتا ہے لیکن میں نے جہاں سے اٹھایا ہے نا مطلب یہ دو تین جگہوں پر مجھے ون پوائنٹ نائن میلین ملے ٹھیک ہے سو ون پوائنٹ نائن میلین پاکستانی ورک فورس آپ کی سعودی عرب میں کام کر رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ صرف تعداد میں زیادہ نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس سب سے زیادہ جو ریمٹنسز کسی ملک سے پاکستان میں آتی ہے نا وہ آپ کے پاس سعودی عربیہ سے آتی ہے فور پوائنٹ فائف بیلین ڈالرز اینویلی تو آپ کے پاس جو امریکہ وغیرہ میں پاکستانی ہے نا وہ اتنی زیادہ پیسے نہیں بیشتے جتنا آپ کے پاس ہی سعودی عرب میں آپ کے جو ون پوائنٹ نائن میلین ورک فورس ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کو بلڈ لائن آف بیلنس آف پاکستان کیوں کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہو رہی اس لیے اتنی زیادہ امپورٹنٹ امپورٹنس رکھتی ہے نا ایکنومک ریلیشنز میں یہ چیز پاکستان لوگ سوڑی عرب کی کہ پاکستان کے جو ایمپورٹس ہیں نا وہ آپ کے پاس شوٹ کر جاتے ہیں اور فورٹی بلیون ڈالرز ٹھیک ہے ففٹی تک بھی بہن جاتے ہیں ریسنٹ فگر میں آپ کے پاس ایکسپورٹس نہیں ایمپورٹس سوری ایمپورٹس آپ کے پاس وہ ایمپورٹس آر ڈبل آف تا ایکسپورٹس آف پاکستان نا بھی ایکسپورٹس پاکستان کی تقریب یہ جو پچھلے تین چار سال میں نہیں فلکچویٹ کی ہیں ٹوئنٹی تو ٹوئنٹی تو بلیون ڈالرز نا ہندی میرے خیال میں ریسنٹ لیو ٹوئنٹی پور بلیون ڈالرز تک پہنچے ریسنٹ اکنومک سرور پاکستان اس کے ڈبل آپ کے پاس ایمپورٹس ہیں تو بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسز تب وہ نہیں ہوتے نا جب آپ کا وہ بیلنس کر جائے بیلنس کس طرح کر جائے کہ ٹوئنٹی فور بلیون ڈالرز لیٹس اوہ فورٹی ایٹ آپ کے ایمپورٹس ہیں ٹھیک ہے فورٹی ایٹھ بلیون ڈالرز کے ٹوئنٹی فور آپ کے ایکسپورٹس سے کمارے آپ پھر بھی گیپ کتنے کا بچ رہا ہے ٹوئنٹی فور ریکارڈ ہائیسٹ ریکارڈ رمیٹنسز فرام ایبرارڈ نا کوئی ٹوئنٹی ایٹ کے قریب میرے خیال میں آئے تھے تو یہ جو آپ کے پاس باہر سے رمیٹنسز آتے ہیں نا وہ آپ کی بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسز کو مطلب اکر ہونے سے بچا رہے ہوتے ہیں اور اس رمیٹنسز میں نہیں ہے سب سے بڑا حصہ جو ہے نا وہ آپ کا سعودی آریفیت کا ہوتا ہے تو it is not just کہ آپ کا ورگ فورس وہاں پر ہے اور روزی روٹی ان کو مل رہی ہے بلکہ وہ آپ کی اکانومی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور اسی لیے آپ کے پاس پاکستان کو یہ الٹی میٹم دیا گیا ہے نا to a drop from the Malaysian summit else we will be sending your workers back تبھی یہ ڈیسیجن لینا پڑا گورنمنٹ کو ٹھیک ہے سو وہ کہتا ہے نا heavy is the head that wears the crown ٹھیک ہے سو یہ بہت آسان ہوتا ہے یہ میڈیا میں بیٹھ کر وہ کرنا کے u-turn وغیرہ لیکن آپ کے پاس جو حکمران ہوتا ہے نا اس پہ کافی زیادہ مشبوریہ ہوتی ہیں اور یہ ساری realities ان کو پتا ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس loans اور financial support economic relations میں یہ تو بالکل it is as an open secret research 2018 میں 6.2 billion کی financial support package پاکستان کو دیا گیا ٹھیک ہے آپ کے پاس IMF کی طرف سے کتنے پیسے ہیں میں میں کتنا کتنے billion ڈالرز کا پروگرام ہے تقریباً سکس بلین ڈالرز کا سعودی اے لون پروائیڈ سکس پوائنٹ ٹو بلین فائنانشل سپورٹ پاکستان اسی طرح صرف یہ چیزیں نہیں بلکہ آپ کے جو ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں نا اس کے بھی یہ لونز دیتے رہتے ہیں جس میں سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو یہ نیلم جہلم جو آپ کا ڈیم بن رہا ہے نا نیلم جہلم ڈیم ٹھیک ہے نیلن یہ پانی نیلم جہلم ڈیم نیس اور نیلم جہلم پاور پروجیکٹ ٹھیک ہے پاور پروجیکٹ اس کے لیے ایٹی ملین ڈالرز نے سلولی عرب نے کیا اور زیادہ تر آپ کے پاس یہ فائنانشل سپورٹ ان ایڈ اسن ڈا فارم آف گرانٹس گرانٹس کیسے کہتا ہے سر جو ریٹرن نہیں کرنا پڑتے ریٹرن نہیں کرنا پڑتے بلکہ وہ exactly اور ایڈ کے سے کہتا ہے ایڈ کیا گرانٹس میں ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا ہے سر ہو سکتا ہے exactly ایڈ جو ہے نا وہ لون کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور گرانٹس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جب بھی ایڈ کی بات کی جائے نا سو یو شود مطلب ڈیفرنشیئٹ کے ایڈ تو دیا جا رہی ہے امداد تو دی جا رہی ہے but is it in the form of grants or loans ٹھیک ہے پھر loans بھی دو قسم کے ہوتے ہیں soft loans and hard loans ام نے ایکانومیا پڑھے تھے ٹھیک ہے سو ایڈ کلیر آسان ہے yes sir ایک سیکنٹ ٹھیک ہے اچھا اب آگے جا کے نا اب causes of limited economic relations ٹھیک ہے limited economic relations جیسا کہ ہمیں پہلے سے یہ مطلب یہ ڈسکس کرتے ہیں ہمیں اندازہ ہو گئے تو جس طرح ایران کے ساتھ ہو ہے تو اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک لیکن اس کے لئے ذرا مزید ریزنز اس پر ریسرچ پیپ نے بتائی کہ وہ میں نے الائٹ کر دی ہیں ٹھیک ہے بلکہ اسی سے اٹھا کے میں نے یہاں پر وہ کچھ پائنٹس پیسٹ کر دی ہیں تو یہ کہ پاکستان کی ایک سپورٹس بیسٹ ہے نا وہ بڑی limited ہے ٹھیک ہے limited کہاں ہے جس طرح اوپر کے mostly food items ہیں جبکہ سعودی عرب کو آپ دیکھ لیں اس کی needs جو ہے نا وہ infrastructure کے حوالے سے بڑا مطلب وہ انویسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نیوم سٹی 500 بلین ڈالرز بھی بن رہی ہے تو اس میں ہائی ٹیک وہ سارے systems بنا رہا ہے تو کافی opportunity لیکن پاکستان کی ایک سپورٹس بھی سی limited ہے تو اس یہی وجہ ہے کہ only one percent are around one percent of the total مطلب وہ آپ کا شیئر جو ہے نا وہ اس کے سعودی عرب کے ٹریڈ میں تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے نا کہ limited economic relations جو ہے جو کہ پاکستان کی اتنی مطلب against three three point five billion ڈالرز میں صرف three hundred plus four million ڈالرز جو ہے وہ کیا ہے پاکستان کی exports ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کی economy میں جس رام نے economy میں ڈسکس کیا تو تمام موالک کے against اگر آپ دیکھ لیں نا تو یہی وجہ نکلتی ہے کہ پاکستان کا export بیس بڑا لو ہے ٹھیک ہے کیونکہ industrial وہ جو آپ کے پاس انٹرازشکٹر ہیں نا پاکستان میں وہ یہاں کافی پرانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں آپ کے پاس exist نہیں کرتا اور اگر کرتا بھی ہے تو وہ quality کی چیزیں نہیں بناتا اور اگر بناتا بھی ہے تو دنیا کو اس بھی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ یہی چیزیں ہیں وہ ایڈازن ایڈاز ناٹ kept with the pace of the advancement technology with the rest of the world that's why its exports have been diminished all the passage of time اچھا اس طرح آپ کے پاس یہ جو different countries جہاں اس میں standards ہوتی ہیں جسرہ ISO وغیرہ standards ہو گئے نا تو اسی طرح سعودی Arabian standards organization آپ کے پاس وہاں کا ادارہ ہے نا ٹھیک ہے وہ تمام جو آپ کے پاس وہاں پر فوڈ کے حوالے سے کیونکہ فوڈ ہی مطلب different آپ کے پاس وہ مطلب ان کے وہ ہے نا standards اس organization کے ٹھیک ہے تو وہ بھی مطلب پاکستان کی imports کو کیا ہے ایکسپورٹس کو کیا ہے impede کرتی ہیں کس طرح impede کرتی ہیں کہ آپ کے پاس different packaging کے حوالے سے ہو گیا یا health standards کے حوالے سے ہو گیا ٹھیک ہے وہ پاکستان کی اتنی مطلب وہ adherence نہیں ہوتی اس کے حوالے سے ٹھیک ہے تو اس کا result کیا نکلتا ہے کہ بہت بسی چیزیں جو کہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے وہاں ایکسپورٹ نہیں کر پاتے ٹھیک ہے اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل وہ اس میں یہ reference سرش پیپر میں یہ دیا گیا تھا نا کہ پاکستان کی شرمز پر مطلب انہوں نے بین لگایا ہوئے سلوی عربیا نے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ وہ it is in non-compliance to the standards of the saas ہو نا سلوی عربین standard organization تو it is one of the reason کہ standards difference of standards ٹھیک ہے اسی طرح ویزا میں بھی مسئلیں مطلب لوگوں کو آتے ہیں کہ پاکستانی جو investors ہیں نا it has difficulty in getting visas مطلب weeks long process ہوتا ہے اس کے بعد وہاں پر بھی جا کے نا وہ banks میں مطلب وہ accounts پولنا ہے مطلب وہ bureaucratic hurdles وہاں پر بھی ہیں so it is also also impeding the trade relations between the two countries ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس سعودی عربیا اس سیزن میں پاکستانی exports کو allow کرتا ہے نا پاکستانی fruits اور vegetable کی exports کو جبکہ سیزن گزر چکا ہوتا ہے تو جب سیزن گزر چکا ہوتا ہے پاکستان میں ٹھیک ہے تو اس کے results کیا نکل دیں کہ پاکستان کے پاس جو food storage کی facilities ہیں نا وہ بہت کم ہیں وہ بہت زیادہ مطلب وہ کم ہے ٹھیک ہے اتنے بڑے level پر نہیں ہیں اور پاکستان کے agriculture sector سے زیادہ تر مطلب آپ کے لوگ اس اس مطلب جس طرح کے لوگ مطلب وابستہ ہیں نا there are all not feudal nots ٹھیک ہے عام مزدور مطلب وقیسان وغیرہ بھی اس مطلب وابستہ ہیں ٹھیک ہے اس agriculture سے so they don't have the facilities to store these foods ٹھیک ہے وہ food items are fruits and vegetables and to export them at a proper time to Saudi Arabia ٹھیک ہے تو یہ پاکستان storage capacities ہیں نا پاکستان میں ایک کم ہونے کی وجہ سے بھی کیونکہ یہ perishable items ہیں تو پاکستان fully مطلب وہ اس کو export نہیں کر پاتا ٹھیک ہے تو بہت سی چیزیں جو ہیں نا جو potential موجود ہے تو وہ realize نہیں ہو پاتا ان چیزوں میں ٹھیک ہے تو مطلب ایک تو limited exports bears ہیں اب اس limited میں بھی جو چیزیں ہم بیش رہے ہیں اس میں بھی کچھ چیزوں پر بین لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ مطلب اگر بین نہیں بھی لگتا نا تو بہت سی چیزیں وہ perishable commodities ہیں تو آپ store نہیں کرسکے جس ٹائم میں آپ کو موقع ملتا ہے اس پر export کرنے کا اس ٹائم پہ سیزن گزر چکا ہوتا ہے تو یہ بھی improved کر رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس prospects نا prospect بڑی خوبصورت طریقے سے research paper میں وہ بتائے گئے تھے نا آپ نے simple سا یہ یاد رکھ لینا ہے کہ textile کی industry آپ کے پاس پہلے سے ہی مطلب وہ established ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس سعودی عربیا کو مطلب وہ imports مطلب کرنے پڑتے ہیں ready made government سے textile وغیرہ کی ٹھیک ہے یہ 3.7 billion 3 billion ڈالرز کی مطلب وہ کیا کرتا ہے یہ imports کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی پاکستان کا share جو ہے نا وہ کافی زیادہ کم ہے اس چیز میں مطلب آپ کی جو export ہے نا textile میں ٹھیک ہے جبکہ اس کی 3 billion potential موجود ہے اور ہمارے total exports سعودی عربیا کو 300 million ڈالرز ہے صرف البتہ صرف اس چیز میں potential جو ہے نا 3 billion ڈالرز کا اس سیکٹور میں موجود ہے تو پاکستان اس چیز کو capitalize کر سکتا ہے اپنی textile industry کو use کرتے ہیں کوئی نئی انڈسٹری نہیں بنانی بلکہ اسی انڈسٹری کو وہاں پر پروموٹ کرنا ہے facilitate کرنا ہے ٹھیک ہے تو اکنومک جیو اکنومیٹس کے حوالے سے یہ بہت important ہے کہ انہی countries کام پہلے وہ highlight کر رہے ہیں نا جن کے ساتھ آسانی سے آپ یہ چیزیں مطلب realize کر سکتے ہو ٹھیک ہے اسی طرح rise کے حوالے سے تو انڈیا میں سوری سعودی عربیا میں مطلب وہ rise کی کافی زیادہ demand ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی مارکٹ جو مطلب سب سے زیادہ مارکٹ شیئر رہے ہیں وہ اب بھی presently انڈیا نے capture کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جبکہ پاکستان ٹویلز تار جیس producer of rice in the world ہے لیکن still its exports to the سعودی عربیا is limited so the rice market can be captured in the future نا اور اس میں آپ کے ساتھ کام ہو ساتھ ہے اکنومک ریلیشنز کے وہ ڈیمنشن میں ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس کیا ہے کہ pharmaceutical نا تو 98% of the demand جو سعودی عربیا کی ہے نا وہ different medicines کے حوالے سے وہ different ممالک سے وہ import کرتا ہے ٹھیک ہے پاکستان جو ہے نا یہ ابھی 3 ملین ڈالرز کی صرف وہ exports کر رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ ابھی گر بھی گئی ہیں جبکہ سعودی عربیا میں مطلب potential کتنا موجود ہے یا مارکٹ کتنا ہے 5.1 ملین ڈالرز کا سو آپ دیکھ لیں کہ ابھی presently 0.8 ملین ڈالرز against 5.1 ملین ڈالرز تو صرف آپ کے پاس main وجہ کیا ہے کہ آپ standards کے ساتھ comply نہیں کرتے اور آپ کی جو وہ trade ہے نا وہ وہاں پر promote نہیں ہو رہی سو potential کافی موجود ہے ٹھیک ہے and you can enhance the economic relations to a great extent ٹھیک ہے جو بات کی جا رہی ہے نا اس میں یہی gaps آپ کے پاس نکل رہے ہیں تو یہی چیزوں آپ نے separate جو جو اکنومکس پڑھیں گے نا تو انہی چیزوں فام use کر کے وہ pragmatic solution دیں گے کہ کیا ہونا چاہیے جو بیس تو چل رہی ہے لیکن اس کو کرنا کس طرح ہے ٹھیک ہے یہ demands آپ کے پاس یہ gaps آپ کے پاس نکل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو میرے خیال میں repeat ہوا ہے میں ذرا اس کو delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ economic relations میں ہاں اس کے علاوہ آپ کے پاس فش مارکٹ کے حوالے سے ہو گیا ٹھیک ہے تو پاکستان جس طرح food items میں فش بھی وہ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک سو فش مارکٹ potential کافی زیادہ موجود ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں پاکستانی شیئر بہت زیادہ کم ہے جبکہ وہاں پر demand کافی وہ ہے ٹھیک ہے مطلب جب صرف وہ کیا ہے جو مارکٹ ایکسس ہے نا یہاں پر مارکٹ ایکسس کی بات کی گئی ہے کہ صرف two percent مارکٹ ایکسس پاکستانی فش exporters کو وہاں پر موجود ہیں جبکہ اس potential کو بڑھایا جاست ہے اس چیز کا demand ہے اور ان ساری چیزوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے نا کہ اس میں آپ کو کوئی جہاز بنانے کی factory کی بات نہیں کی گئی جو already آپ کے پاس infrastructure پاکستان میں موجود ہیں نا جو چیزیں available ہیں انہی کو استعمال کرتے ہوئے نا صرف ہم نے مطلب وہ کیا ہے اس کو صرف promote کرنا ہے وہاں پر اپنی جگہ نکال ہے ٹھیک ہے فش انڈسٹری یہ already ہم چیزیں سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کو جتنا potential اس کی ہے نا اس level پر نہیں کر رہے تو آپ کے پاس ہم جو recommendations بھی دے رہے ہیں آپ prospects بھی دے رہے ہیں اس کو بھی مطلب بلکل pragmatically وہ کیا گیا ہے کہ پاک وہ کوئی نئی چیز ہم نہیں بنا رہے کہ یہ industry بنا ہے مطلب وہ کیا ہے motor car industry develop کرے تاکہ پاک سعودی قوم مطلب وہ provide کر سکے یہ solutions ہم نہیں دے رہے ہیں جو کہ already چیزیں موجود ہیں پاکستان کی اس کو efficiently مطلب وہ استعمال کرنے کے لیے وہ areas identify کرتا ہے کتنا potential وہاں موجود ہے اور کس طرح اس economic relations کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں yes sir چلو اوکے کوئی confusion تو نہیں ہے no sir چلو اوکے یہ fruits کا بھی یہ ہی ہے کہ 1.5 billion کے مطلب سعودی different fruits import کرتا ہے ٹھیک ہے جس میں پاکستان کا صرف 10 billion کا مطلب وہ شہر ہے اب یہ ضروری بات نہیں ہے کہ 1.5 billion ڈالرز کے جو fruits میں وہ import کر رہے تو وہ سارے fruits پاکستان میں ہوگتا ہوں اب یہ conditions بھی آپ نے یہ ایک paragraph میں یہ بھی لکھ لیا ہے نا ٹھیک ہے کہ it is not necessary that the entire market will be captured by the پاکستانی exports but the space for پاکستانی exports can be increased ٹھیک ہے وہ increase کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ اتنا کم شیئر نہیں ہے it doesn't reflect ٹھیک ہے جس قسم کے relations ہیں نا diplomatic level پر جتنے پران ہیں it doesn't go hand in hand with this thing so یہ potential آپ کے پاس جو ہے وہ مطلب وہ کیا ہے ریالائز نہیں کیا گا اسی طرح ڈیری لیدر آئی ٹی سیکٹر میں کافی potential موجود ہے پاکستان یہ سعودی عربیا آپ کے پاس نیوم کا آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے وہ ڈیجیٹل یہ ای گورننس پہ وہ بھی کافی مطلب ایفرٹس کر رہے ہیں اسپیشلی نیوم سیٹی ٹھیک ہے جو 500 بلیون ڈالرز کا وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں نیوم سیٹی میں تو یہ ہے کہ پاکستانی آئی ٹی سیکٹر کو کافی مطلب سرویسز پروائیڈ کر سکتا ہے ون بلیون ڈالرز کرنٹی پاکستانی مطلب وہ کیا ہے آہ آہ سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اندائی سیکٹر گلوبلی ٹھیک ہے سوئٹ کن مطلب کپیٹالائز آہ ساووڈی مارکٹ اس ویل کیکہ آپ کے پاس انکریزن نیوم آئی ٹی پرسیشنل ہیں ٹھیک ہے آہ آہ ٹھیک ہے اور یہ سی پیک ان پسکوڑڑ ایرہ ٹھیک ہے سی پیک کے حوالے سے ایکنومک ریلیشنل نے پچھلا بھی وہ پڑھ لیا کہ سی پیک ایرہ ٹھیک ہے جسا ہوا نیسیٹیز ہیں نا پولیٹیکل ریلیٹیز آہ 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 ایسے پاکستان تو سی پیکٹ میں مطلب کافی پورٹینجل کا نکل سکتا ہے اسپیشل اکنومک زون میں وہ سارا بنت وہ کس سے وغیرہ آپ لکھ سکتے ہیں ایسا رہا پوسٹ کوویڈ ایرا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو گل سٹیٹس ہیں نا اسپیشلی سعودی آریڈیا یہ ٹو ویل بی ریکوارڈ ٹیک ہے فار دا پوسٹ کوویڈ ایرا نا فار پاکستانی مطلب وہ جو ورک فورس ہے نا اس میں آپ کو ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ نورملی جو ہیں نا ایک سیکنڈ نورملی آپ یہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ پاکستان کی ریمیٹنسز مطلب کیوں اتنی انکریز کر گئی ہے کووڈ میں تین چار وجوہات ہیں نا ریمیٹنسز اتنی انکریز کیوں کی ہیں کووڈ میں جس کے باقی وجوہات تو چھوڑ دیں مطلب کہ ایف ایٹی ایف کا ایسا کیا تعلق ہے کووڈ کا ایسا کیا تعلق ہے فارم مطلب وہ ٹریول بند ہو گئی تو ہنڈی اوالہ بند ہو گئی تو وہی چینل آپ کے پاس دیکھیں داکمنٹ ہو رہے ہیں لیکن اس کا جو ریلیشنز کے حوالے سے تعلق نکلے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس زیادہ تر لوگ جو ہیں نا وہ کووڈ میں نہیں ہے وہ بہروزگار ہوئے ہیں باہر ٹھیک ہے بہروزگار ہوئے ہیں تو وہ اپنی زیادہ تر سیونگز جو ہے نا کیونکہ ان کی جوپس چلی گئے تو وہ پاکستان شفٹ ہونے مطلب شفٹ ہو رہے ہیں یا ان کو جو مطلب لم سمپ ایماؤنٹ ملی ہے نا جو اسے نکالنے کے بعد وہ انہوں نے پاکستان بیچی ہے کیونکہ یہاں پر ان کے مطلب وہ کیا ہے ان کے ڈیپینڈنٹس کو اس کی ضرورت دینا ٹھیک ہے یا آپ کے پاس انہوں نے تمام سیونگ نکال گئے کہ یہاں شفٹ ہو رہی ہے روشنڈریجٹل ایکاؤنٹ اور یہ ساری چیزیں میں مطلب آئی 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 جسٹ آ فائیو سیکس منٹ میں میں آپ کو بتا دوں گی کہ روشنڈریجٹل ایکاؤنٹ میں پیسے نہیں زیادہ کیونکہ اس کی اپنی وجوہ آتا ہے ٹھیک ہے ایکسٹرنل فیکٹرز ہے سسٹینبل فیکٹرز یہ نہیں ہیں تو یہ کہ پیسے تو آگے ٹھیک ہے وہ بہرزگار ہو گئے ہیں لیکن جب وہ ایکانومیز کھلیں گی نا تو یہ جو اتنے ورکرز آپ کے پاس بہرزگار ہوئے ہیں آہ دے ویل بی ریکوائیڈ ٹو ری اکوموڈیٹڈ انڈیٹ ایکانومیز نا ان کو بھی ری اکوموڈیٹ کرنے کی مطلب وہ نیسیسٹی پاکستان کو فیل ہو گئی دے ہو بین اپلڈ لائن فار دے بیلنس آف پیرمنٹ سپورٹ فار پاکستان پاکستان کو پاکستان افورڈ نا ہی کر سکتا بیڈ ریلیکشنز ڈیران ٹھیک ہے اس میں آپ یہ چیز ہے دیکھنے اسپیشلی پس پورٹ ارا کے باہد تو کافی سلگلت پڑے گی پاکستان کو ان چیز ہو گئی ٹھیک ہے is it clear yes sir تھوڑا صحیح رہ گیا یہ تو یہ صرف جیسے ہم نے سٹارٹ میں کہا تھا نا کہ پولیٹیکل سٹارٹ میں ہم نے کافی پرانے کے مطلب وہ سنچریز ڈیوڑڈ سٹارٹ میں ہم نے پیپل پیپل کونٹیکٹ نہیں یہ وہ کافی زیادہ مطلب رہتا ہے دونوں مالک میں ٹھیک ہے اسی بات ہے when there is increased people to people contact so people develop cultural affinities ٹھیک ہے and they share ideas and all that they sort of develop shared affection ٹھیک ہے so that's why in Pakistan you can feel the sentiments کہ آپ کے پاس وہ یمن کا وہ ہوا تھا although it was offensive from Syria against the Yemen but still there were great apprehensions in Pakistan when it comes to the security of Saudi Arabia ٹھیک ہے تو کافی لار سیگمنٹ میں یہ مطلب وہ کیا پایا جاتا تھا apprehensions پائی جاتی ہے کہ پاکستان is not supporting Saudi Arabia because the rebels are threatening to holy maus ٹھیک ہے تو یہ sentiment آپ کو ملتا ہے تو کیوں ملتا ہے کیونکہ آپ کے پاس social relations کے باتی زیادہ سٹرونگ ہے اور اس کی example آپ کو کہاں سے ملتی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے نا وہ پاکستان سے پیلگرمز جاتے ہیں ہر سال ٹھیک ہے میرا میں تو تمامی مطلب تو وہ تو چیز بھی تبدیل ہو گئی ہے نا لیکن نارمل جو کورس رہا ہے نا اس کا وہ یہ رہا ہے کہ پاکستان سے کافی بڑی تعداد میں پیلگرمز جاتے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی example آپ کو کہاں سے جو ریفرنس ہے کہ 2019 میں پاکستان was the top country ٹھیک ہے it was the highest in terms of the Umrah pilgrims ٹھیک ہے یہ دوہزار انیس میں سب سے بڑی تعداد جو Umrah ادا کرنے والوں کی تھی نا وہ پاکستانیوں کی تھی 2.1 میڈین لوگ گئے تھے ٹھیک ہے so you can see the extent of social relations between the two countries اور کوئٹ سے پہنی تقریباً on average وہ دو لاکھ کے قریب مطلب لوگ جاتے رہے ہیں so there is this is a huge مطلب وہ کیا ہے bond of social relations between the two countries ٹھیک ہے Claire بریک لینی ہے نو سر چلو اوکی اچھا اب سمپل صاحب جلد جلدی کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ چیزیں ہم نے کافی مطلب وہ ڈیٹیل سے کر لیا ہیں لیکن یہ بھی مطلب پاکستان سلگیرہ بھی سے کیا چاہتا ہے تو یہی ہے کہ آبیوس سی بات ہے کہ اس کو کشمیرشو پہ سپورٹ کریں ٹھیک ہے وائی سی کے لیول پر یو این لیول پر ٹھیک ہے ایٹ اس متا انڈرسٹوڈ آسان ہے میں ان لائن بھی آپ پڑھ لیں باقی آپ لکھ سکتے ہیں ایران کے ساتھ ریلیشنز نورمالائز کریں ڈیٹرسٹ آ پاکستان ٹھیک ہے کیونکہ اس کو یہ بیلنسنگ ایک کرنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی انہیت اس فار کیا ہے آپ کے پاس سیکیورٹی آف پاکستان کیونکہ اگر اگر دون کے درمیان ریولیز ہوتی ہیں انہیت اس پر ٹیک آسائید سویٹوڈ دیفنیٹلی مطلب وہ کیا ہے انفلیم دسکٹیرین ایشو ان پاکستان اگر اس فارس پاکستان پاکستان اس پارس پاکستان پاکستان اس شوان اس انتیند پاکستان چاہتا ہے نا ایران سعودی عرب سے پاکستانیوں کو سوائل فار پروکسی بارس اگنسٹ ایران ٹھیک ہے ڈیفرین گروپس کو ریپورٹیڈلی سپورٹ دی گئے یہ اگنسٹ ایران سو پاکستان 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 کی سوائل اگنسٹ ایران اسمال نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس پاکستان کی طرف سے یہی کہ آپ شامل ہو جائیں ٹھیک ہے انیویسٹ بڑا ہے تو انہمک ٹائز ہو انہینس کرنے کے اس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایٹ وانٹس ایہز ایکنومک ٹائز ایٹ و انہیز ایکنومک ٹائز پاکستان یہ پاکستان سوائل ایران سے چاہتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح پاکستان کی جو بہر ڈائس پورا ہے نا جو ون پوائن نائن ملین پلس آپ کے پاس پاکستانی ان کے انٹرس کی پوٹیکشن چاہے وہ جو آپ کے حوالے سے چاہے وہ جیلوں میں جو ہے پاکستان میں ملتی ہے جو پرائم منیسٹر نے بلکل وہ فیسٹ و فیسٹ و محمد ڈیوز کو یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ کے پاس پاکستانی ورکرز ہیں نا مطلب دے میں اٹھوازا ویری بگ جیسٹر پرائم منیسٹر کے وہ اتنے لوگ لیول پر جاکے نا وہ بندک اس کو اور اس کے ریزلٹ میں کچھ نہ کچھ مطلب وہ لوگ آئے بھی ہیں ٹھیک ہے ایک پاکستان سوئے ہیں نا پاکستان چاہتا ہے ریسٹ و پاکستان چاہتا ہے ساوڈی عربیہ کہ وہ ایک کوہرینٹ پولیسی پولو کر رہا ہے ابانستان میں کوہرینٹ پولیسی کا کیا مطلب ہے کہ جو ریجنل آپ کے پاس بن رہی ہے نا ٹھیک ہے وہ اس کا حصہ بنے پاکستان سوڈی عرب سے چاہتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سوڈی عرب بنیادی طور پاکستان سے کیا چاہتا ہے تو بنیادی طور پر یہ ہی چاہتا ہے کہ وہی اس عربو والی منٹیلیٹی نا کہ جو سوڈی عرب کی پولیسیز ہیں نا گلف میں ٹھیک ہے جو اس کی پولیسیز ہیں پاکستان exactly it has to toe the line ٹھیک ہے صحیح والد بات ہے کہ پاکستان کے سرا مطلب وہ منیور کر رہا ہوتا ہے but it ideally it wants for pakistan to follow سعودی پولیسیز ہیں گلف ریجن ٹھیک ہے یہ سا پولٹیکس میں میں آٹا دیتا ہوں ہاں to not hurt case interest we are we Iran ٹھیک ہے کہ مطلب سعودی عرب کے interest کو مطلب وہ hurt نہ کیا جائے جب اس کی ایران سے بات آتی ہے ٹھیک ہے سو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ایران کے ساتھ ایسے آپ مطلب جو کہ سعودی عرب کے اکنومک اور سیکیورٹی انٹرس کو threaten کر ہے اور یہ بہت پہلے سے یہ لائن چلتی آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اوپر ہم نے دیکھ بھی لیا ہے کہ وہ کس طرح مطلب وہ اس کی فارن پولیسی میں اس کا گولز کیا ہیں کس طرح وہ چیزیں لے کر چل رہا ہوتا ہے چیلنجز کو وہ بلنٹ کرن کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے سو سیم اسی طرح آپ کے پاس یہ یہ بھی چاہتا ہے اور یہی کنوے کیا جاتا ہے کہ اس کے ریلیشنز جو انڈیا کے ساتھ ہے نا اس کو انٹی پاکستان کے لینس سے نہ دیکھا جائے ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ ٹریٹ پاکستان اور انڈیا پاکستان اور یہ سعودیا ریبیہ کی کتنی ہے 3.5 بلین ڈالرز نا اور سعودی اور یہ اس کی یہ انڈیا کی جو ٹریڈ ہے نا یہ آپ کے پاس 27 بلین نہیں یہ کوئی 50 بلین تک پہنچ گئی ہے ٹھیک ہے میں پتہ نہیں یہ فگر کہاں سے اٹھایا ہے لیکن اس فار اس آئی ریمیمبر یہ کوئی 50 بلین تک ہے یہ فگر کو میں دوبارہ چیک بھی کرلوں گا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس کئی زیادہ ہے اس سے ٹھیک ہے پاکستان اور یہ کیا یہ سعودی عرب اور انڈیا کی جو ٹرین ویمین اینا it is many times higher than that of the trade volume between Pakistan joست ورہبین اور پاکستان یہ کہ it is a necessity for Saudi Arabia that's why Saudi Arab wants Pakistan to not see its relations with india against Pakistan چیک ہے اس آئی ریسیم جو MBS کا فزارہ 50 بلین ڈالرز کی انویسمنٹ پرامس کی گئی ہے اور آپ کے پاس اس کو مطلب وہ سٹریم لائن کرنے کے لیے نہیں ہے وہ اس کے ریجیم کو بھی مطلب ویلکم کیا جا رہا ہے تو اس کو جو ٹائٹلز دیے جا رہے ہیں انڈیان پی ایم کو ٹھیک ہے اسی طرح پیس اوورچرز مطلب وہ ڈیفرنٹ مطلب آپ کے پاس وہ یو این کے لیو آئی سی کے لیول پر اس کو انٹرگنائز نہیں کیا جا رہا ٹھیک ہے سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے جو انڈیا سعودی آرابیہ ہی کہتا ہے کہ اس کے جو ریلیشنس انڈیا کے ساتھ is not against پاکستان but it is in the interest of سعودی آرابیہ as well اور پاکستان اس کو سمجھتا بھی ہے ٹھیک ہے that's why your army chief visited many times the kingdom of سعودی آرابیہ when the fm passed that statement ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس way forward کیا ہے way forward یہ ہی ہے کہ new leadership آئی ہے ٹھیک ہے اور new policies ویڈاٹ کر رہی ہے اور new policies میں کیا ہے کہ it is opening up سعودی آرابیہ ٹھیک ہے it is shifting from its hard core geopolitics ٹھیک ہے اور اسی طرح پاکستان کو بھی اپنی policy reorient کرنی چاہیے اور جو اکنومکس کی طرف مطلب چلے جانا چاہیے اور وہ جا بھی رہا ہے ٹھیک ہے آئی ایس طے والا پر یہ geopolitics تو جو اکنومکس کی طرف کو بات ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے so new leadership is following new policies and پاکستان کو بھی اپنی policy shift کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور یہی بات بتائی گئی کہ both countries need to look beyond geopolitics کیونکہ آپ کے پاس جو جو اکنومکس ہیں وہ دونوں کے لیے necessity ہے ٹھیک ہے جو necessity کیوں ہیں کیونکہ ایک کیوں آئل مطلب وہ کیا ہے آئل انڈسٹری اور پوری اکانومی آئل پر dependent ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ geopolitics کو follow کرتی ہے ٹھیک ہے so it is مطلب it is self defeating self defeating کیوں ہے کیونکہ آپ نے مارک اپنے لیے markets کو بند کرتے گی اور یا آپ نے لیے markets کو مطلب وہ کیا ہے limited کرتے گی کیونکہ ایرانی مطلب اپنے مولپلائز کر لے گا تو ایران زیادہ دیر تک کنٹینیو ہی نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو راستہ ہے نا وہ آپ کے پاس اچھے relations پاکستان کے ساتھ ہیں نا وہ اس سے مطلب آپ کے پاس راستہ نکلتا ہے کہ وہ چائنہ کے ساتھ بھی close ہو یا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا پاکستان کے ساتھ مطلب ڈیلیشن نا ہی پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کیونکہ جی اکنومکس مطلب پاکستان آئل پہ اور سارے ریمیٹنز اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے اور سہودی فیوچر میں اپنا مطلب وہ ایکانومی کو سسٹین کرنے کے لیے آپ نے سیکیوٹی تریٹ کو نہیں ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہونے سے مطلب روکنے کے لیے نہیں ہے وہ نسیسٹیٹ کریں کہ دونوں کو اسی طرح آپ کے پاس پاکستان ایران گیس پاکستان ہم نے ذکریس کیا ہے کہ سعودی عربیہ کو اس پر اپنا اعتراض اٹھا لینا چاہیے سوٹ ویل بی دی فرس ٹیپ ٹھیک ہے وین اٹھا لک بیونڈ ڈیو پولیٹکس ٹھیک ہے چینیز فیکٹرز میں بڑا رول پلے کر رہا ہے کیوں مطلب بھی اپنا اعتراض اٹھائے گا اس طرح سے سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ اون پیٹی ایشوز ٹھیک ہے اور پیٹی نہیں کہہ سکتے لیکن بلنٹ لی آر پبلک لی پاکستان شوڈ نوٹ انٹاگونائز کنگڈم آف سعودی عربیہ بکاس اٹھا ایسی طرح آپ کے پاس سعودی عربیہ کو بھی چاہیے کہ پاکستان کے جو کنسرنز ہے نا اسپیشلی وائی سی میں جو وہ ریزیسٹ کر رہا ہے کہ کانسل آف فارم منسٹریز کی میٹنگ وہ بھلانے سے مطلب وہ رو کر آئے ٹھیک ہے وائی سی کو سعودی عرب تو پاکستان سعودی عرب کو بھی پاکستان کے کنسرنز ایلیویٹ کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ ابھی مطلب آپ کو ملتا بھی ہے نا کہ وہ ایف ایم کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آیا تھے پھر بعد میں کہ سعودی کی طرف سے وہ سپورٹ میں کوئی تیمی نہیں آئی سو ایٹ اس یہیٹ ٹو بی یہیٹ ٹو بی سین ہے یہ مطلب لیکن آپ کو فیوچر میں ملے گا نا کہ سم لیول نہیں ہے پاکستان سعودی مطلب وہ کیا ہے یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک مطلب وہ کیا پروپر ورڈ کہتے ہیں لیکن میں اردن میں بتا دیکھتے ہیں کہ وہ علامتی وہ نہیں ہے علامتی سپورٹ ضرور مطلب وہ دے گا آئی سی کے لیول پر سے آئی سی کو ہمیں ابھی پڑھیں گے نا اس میں آپ کو بڑی عجیب بات نظر آئی ایسی میں جو کنٹریز ایک سٹانس لے رہے ہوتا ہے نا وہی کنٹریز جا کر یون میں ڈیفرنس ٹانس لے دیتا ہیں سو ایٹ سعودی مطلب کیا ہے سانیٹی ویل پری ویل آن دی سوویان سیڈ نا انٹر پل ایلیوییر دیس کنسرن انٹر پل ایلیوییر دیس کنسرنس ٹھیک ہے آخر میں ہی بات کی کوپریشن پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشن پاکستان کے لیے بھی اس ریلیشن کی امپورٹنس اس کو نسیسٹیٹ کرتی ہے کہ سوڈی ایرک کو انٹر پل ایلیوییر دیس کنسرنس کی خرابی نہیں ہے وہ دونوں کو آفیت کرتے ہیں ان این ایڈورس ہوئے ٹھیک ہے ایک بات ہوتی ہے لیسٹ لائکلی دوسری بات ہوتی ہے سو لیسٹ لائکلی کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسی لینگویج اپنے پیپر میں یوز کریں تاکہ اس کو کوئی غلط نہ کرسکے ٹھیک ہے اگر آپ لکھتے ہو تو وہ تو کمپلیٹلی اس کو کرتا ہے وہ شاید وہ سین ایڈور آ بھی جائے تو لیسٹ لائکلی لائکلی موسٹ ہے اس طرح کے مطلب جس طرح چارلیس کیلے ہم نے اپنے بکس میں مطلب یہ سٹریٹیجی استعمال بھی ہے ٹھیک ہے تو پہلی سیچویشن کیا نکل سکتی ہے کہ مزید مطلب آپ کے پاس یہ خاموشی اختیار کرے سعودی آریبیہ اہوانیشو پر مطلب اس کے مطلب کنسرنز ہیں ٹھیک ہے اور ایران مزید ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس وہ کیا ہے یہ آہ وہ نکل جائے اس سے آہ امریکہ کر جائے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کیا ہے سعودی آریبیہ بالکل ایران کے اسرائیل کے قریب چلا جائے مزید ریکنیشنز ہو ٹھیک ہے اور وہ سیکیورٹی الیانز جو ہے نا وہ ایران کے خلاف بنائے ٹھیک ہے اور ایران چائنہ کے فور ہنڈرڈ بیلن ڈالرز کی ڈیل اور پاکستان کو مطلب ان کے ساتھ الائن کرنا پڑا ہے ٹھیک ہے اور ان کے سعودی اور پاکستان کی ریلیشنز مسید خراب ہو جائیں تو یہ جزا پوسیبیلیٹی بٹس لیسٹ لائکلی کیونکہ آپ کے پاس ایباو فیکٹر سے ہم نے مطلب وہ کر لیا ہے نا کہ سعودی آریبیہ ان ایٹس سینٹی بل نوٹ ٹیک سچ اریس انٹیلہ انلیس دیر ایس آہ کیا ہے سگنیفیکنٹ اس لیول پر نہیں جائے گا اور اس کے لیے وجوہات بھی وجوہات کہیں کہ جو بغداد سمٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس جو ایفورٹس ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ یو اے ای کی طرف سے ٹھیک ہے آپ کے پاس ریسنٹ اگر آپ نے دیکھا ہونا تو یہی نے یہ کلیم کیا تھا کہ اٹنشن ریلیز کرنے میں آپ کے پاس انڈیا پاکستان کے اس کا اس کا رول تھا ٹھیک ہے اور اسی طرح پھر آپ دیکھتے ہو کہ پہلے اس نے وزرٹ آپ کے ایف ایم نے یو ای کیا تیری ران کے اور پھر سکتے ہو رہے دیکھا مطلب ایفورٹس آن ڈی بیک ٹھوپ نا کہ یہ کسی طرح مطلب ریپورچ مینڈنگ کی کی جائے اٹلیسٹ ورکنگ ریلیشنجپ بنایا جائے سو دس ریلیشنز اس لیسٹ لائکلی سٹیٹس کوئن ریلیشنز کے یہی سٹیٹس کوئر ہے ٹھیک ہے مطلب وہ نا بلکل دشمنی کی طرف چاہے نائی وہ دوستی والا ماحول ہو بلکہ اپنے انٹرسٹ وہ پرسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے سو ایٹ یز لائکلی ٹھیک ہے ایٹ یز لائکلی لیکن آپ کے پاس موسٹ لائکلی ہم یہ آخری والے کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس یہ سٹیٹس کو جو ہے نا وہ سسٹینبل نہیں ہے سعودی عربیہ کے لیے ٹھیک ہے اور پاکستان کی جیو اکنومک مطلب وہ جو اسپیریشنز ہیں نا وہ بھی اس کو نسیسٹیٹ کرتے ہیں کہ ان ریلیشنز کو مزید بڑھائے ٹھیک ہے مزید اس مارکٹس میں مطلب وہ کیا کریں وہ پرمی ایٹ کریں ٹھیک ہے اور اسی طرح سعودی بھی اپنے مارکٹس جو آئل کیا ہے نا اس کے لیے چائنہ کی اس کو بڑی ضرورت ہے ایران کی منوپلی کو بھی وہ مطلب وہ ڈائیلوٹ کرنا چاہ رہا ہے سو وہ نسیسٹیٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ آپ کوپریشن رکھے ٹھیک ہے اور اسی پیک کا مطلب کسی نہ کسی طریقے سے حصہ بنے تاکہ چانہ کے قریب آسکے تو نیو چیپٹر ڈائیلیشنز is most likely ٹھیک ہے اور اس دفعہ مطلب جو وارمینگ آف ریلیشنز ہے نا it will be on more comprehensive مور کمپریہنس پر کیوں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ یہی آپ کے پاس ملتی ہے نا کہ پیورلی ایک سٹیٹ اکنومی اکنومک بیسس پر ڈپینڈ کر رہا ہے دوسرا سٹیٹ وہ کیا ہے آپ کے پاس سیکیورٹی بیسس پر مطلب وہ ڈپینڈ کر رہا ہے لیکن اس دفعہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ سعودی کے بھی اکنومک انٹرسٹ جو ہے نا it is as much as aligned ٹھیک ہے as much مطلب وہ اتنے ہی مطلب اس کے لیے important in relations کے حوالے سے جتنے کے پاکستان کے سکیورٹ او یہ اکنومک ریلیشن سعودی کو لے کر رہے ہیں so it will be on more comprehensive lines will not be just a security but it will transcend the security uh level to that of the economic relations and uh rest of the things ڈکیو مللیٹرل تو وہ جائیں گی چیزیں so it is most likely ڈکیو کس when we see the different uh uh مطلب پیٹرنز یہ کریٹیکل انالیسز ہے خود پڑھ لیں آہ یہی آخری پوائنٹ نا کہ مطلب گلوبل فیکٹر کیا مطلب روی سعودی can not do away the relations is the road to good relations with بیجنگ پاس تو اسلامباد پر recent development so یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہے وہی وہ سمری ہے اور بزرہ ایمفیٹک لیمج میں ہم نے کر دیا کہ ان ریلیشن سے ہمیں critically کیا سبق ملتے ہیں اور بار بار یہ لیکچر میں وہ چیزیں ایمفیسائز بھی کر رہا تھا ٹھیک ہے suggested questions ہیں ان کو آپ دیکھ لیں ایک نظر صرف outlines بھی بنا لے اور ذہن میں آپ فاقہ بنا لے کہ اس کو منہ حل کے سر کرنا ہے more or less ایک ہی چیز پوچھی گئی ہوگی different angles سے کافی comprehensively انکرت گیا یہ articles ہیں کافی مطلب اس کو تیار کرنے میں کافی time لگا تھا اس لیکچر کا ٹھیک ہے so اگر آپ کا دل کرے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں باقی اس کا سارا چھوڑ جو ہے نا وہ organize کر کے نا اور ایک اس میں pattern create کر کے وہ میں نے lecture میں کر دیا so some if you got time تو ان articles کو آپ پڑھ دی سکتے ہیں اس سے میں نے سارا ڈیٹ آوٹ آیا ہوگا ہے اور چیزوں کو organize کیا ہے البتہ اگر lecture کو بھی آپ نے سن دیا ہے نا اور یہ چیزیں آپ لے کے ساتھ will be more than enough for you people to answer any question مطلب vis-a-vis these relations ٹھیک ہے understood کوئی question تو نہیں ہے ایک منٹ رہا گیا ہے تاکہ پھر آپ لوگ کی چھوٹی ہو نو سر thank you چلو اکی گوڑ یار آسان relation سب کو سمجھ آگئے بس ذرا CS میں effort ہے یہ پاکستان ڈیران relations پاکستان ڈیرلیشن بس یہ یہی چیزیں ٹھیک ہے کوئی recent development ہونا تو انہی سلائیڈز میں سے وہ addition کر لیں مزید نوٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس these are more than enough اگر آپ بک سے پڑھتے ہونا کسی سے اس میں یہی ایک دو دلی بھائروں کی جو بک ہے ٹھیک ہے اس میں دو تین چیزیں highlight ہوگی لیکن آپ کو اتنی extra information پڑھنی پڑھے گی نا کہ وہ آپ کا سارا ٹائم خراب کر دے گا البتہ جو نیسیسٹی مطلب نیسیسری کیا کہ مطلب وہ کسی بھی انگل سے انہوں نے لیکچر میں کور کر لیا ہے so at least relations کے حوالے سے UN مطلب پاکستان ڈیران relations ہو گئے پاکستان سعودی relations اس کو excite پر کر لیں they are covered ٹھیک ہے صرف recent developments دیکھتی جائے وہ بھی significant